جی ہاں آج دیش بھر میں دھون دھام سے راکھی کا یتیوہا رکشہ بندھن منایا جا رہا ہے شاون شکل پونیما کے دن دیش بھر میں بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھ رہی ہیں اور سبھی کے من میں یہی بات ہے کہ صرف ایک ہی ریشم کا دھاگہ نہیں بلکہ پریم ہے جی ہاں نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا زی اندوستان میں اور زی میڈیا کی اور سے آپ سبھی کو رکشہ بندھن کی دیر ساری شب کامنا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ میں نا یادر رکشہ بندھن کا پرو صرف ایک دھاگے سے جڑا ہوا نہیں ہوتا بلکہ رکشہ بندھن کا پرو تو وہ ہوتا ہے جس میں پیار بھی ہوتی ہے تقرار بھی ہوتی ہے اور دھیر ساری خوشیاں بھی ہوتی ہے آج صبح سے ہی رکشہ بندھن کا پرو منایا جا رہا ہے اور اگر ہم شب مہرت کی بات کریں تو صبح سات بچ کر تیوی آلیس منٹ سے دوپہر بارہ بچ کر اٹھائیس منٹ تک اس کا جو شب مہرت تھا وہ تھا لیکن اس کے بعد میں بھی جو باقی کا جو شب مہرت ہے وہ بھی اب آگے ہوگا ہم آپ کو بتا دیں دو بجے سے شام چار بجے تک کا جو سمیں ہے وہ مانا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھا رہنے والا ہے جب آپ اپنے بھائی کی کلائی پر ایشم کا دھاگہ باندھیں گے ان کی لمبی عمر کی کام نہ کریں گی اور یہی کام نہ کریں گی کہ دونوں کے بیچ میں پریمیو ہی بنا رہے سوریوں دیسے تیتھی ماننے کی کارن رات میں بھی راکی باندھی جا سکے گی تو جنہوں نے راکی نہیں باندھی ہے یا پھر جو نہیں باندھ پائی ہیں نراش بلکل نہ ہو کیونکہ آنے والے وقت میں بھی آپ راکی باندھ سکیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو الگ الگ جگہوں کی تصویریں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے راکی کا یہ پرو منایا جا رہا ہے دلی میں سکولی چھاتروں نے پی ام موڈی کو راکی باندھی ہے تو وہی دوسری طرف بورڈر کے علاقوں میں وہ ویڑ جوان جو اپنے گھر پریواروں کے پاس میں نہیں جا پائے آپ کی سرکشہ پر تینات ہے دن رات انہیں بھی ان کی بھی کلائی سونی نہ رہے اس کے لیے بھی مہلائیں پہنچیں اور انہوں نے بورڈر کی رکشہ کر رہے ہیں ان ویڑ جوانوں کو راکی باندھی راکی کے لیے بیڑ بار کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کی بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر کس طرح سے راکی کا پرو منایا جا رہا ہے یہ بھی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے الگ الگ شہروں کی آپ کی ٹی وی سکرین پر چھے تصویر ہیں لیکن راکی کا یہ پرو کس طرح سے اور بھی زیادہ شبکاری اور بھی کس طرح سے لاپکاری آپ بنا سکتے ہیں نہ صرف اپنے بھائی کے لیے بلکہ کہا جائے پورے پریوار کے لیے یہ ہم آپ کو سپیشل ٹپز دیں گے کیونکہ آج ہے راکی کا تیوہار اس لیے یہ خاص پیشکش ہے آپ کے لیے کہ کس طرح سے یہ راکی آپ کے لیے سارتھک ہو کس طرح سے یہ راکی آپ کے لیے شب ہو ہمارے ساتھ میں ایک خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں آپ کو ان سبھی سے ملواتے ہیں اور آچاری شہلش دیواری جی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں بہت سواگت ہے شہلش دیواری جی آپ کا راشیوں کے جانکار ہیں راشیوں کے انصار کس طرح سے راکی آپ منائیں کہ ہم شہلش دیواری جی سے جانیں گے وائیس راکی جی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں انکر شاسری ہیں ہمارے ساتھ میں جوتی شاہرے راج کمار شاسری جی بھی موجود ہیں تو ٹیرو کارڈ ریڈر جوتی آرودہ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں یعنی کہ ہر لحاظ سے ہم سمجھیں گے کہ کس طرح سے راکی آپ کے لیے وشیش ہو سکتی ہے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے اگر میں وائیس راکی جی آپ ہی کے پاس میں آتی ہوں کیونکہ اگر ہم سمیں مہرت کی بات کریں تو جو وقت ہے وہ تو کچھ نکل چکا ہے اب اس کے بعد میں لیکن جو وقت ابھی اور باقی ہے جو لوگ اپنے بھائی کی کلائی پر راکی نہیں بان پائیں وہ بان سکتی ہیں تو کیسے یہ راکی ان کے لیے شب دائی ہو ذرا یہ بھی بتاتی جی خاص جب بہت بہت جی میڈیا کے درشکوں کو آج کے دن کی ہاردک شب کامنا ہے راکی کی طرف سے راکی بہت بہت مبارک ہو میں سب سے پہلے بولنا چاہوں گے بہت ساری بہنیں بھائیوں کو راکی بان چکے ہیں کل بھی آپ کے ساتھ جب ٹی وی پہ شو کیا تو میں نے ایک ہی میسیج دیا اور آج پھر وہی میسیج دیتی ہوں آج جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں اس وقت یہ کاریکرم دیکھ رہی ہے یہ کاریکرم لائیو آ رہا ہے تو ہر بھائی سے آج ایک بہن یہ وعدہ ضرور لے لے کہ آج کے بعد اس دیش میں کسی بھی بچی کا کسی بھی بیٹی کا کسی بھی بہن کا بلتکار نہیں ہوگا تو ہر بہن اپنے بھائی کو آج ایک راکی کا ساتھ ایک رکشہ بندھن کا دھاگہ اور باندے کہ ہر بہن سورکشی تو وہ کیول آپ کو عزت کی نظر سے نہ دیکھیں دیش میں چلنے والی ہر بچی کو عزت کی نظر سے دیکھیں دیکھیں بہت اچھا دن ہے بہت اچھا دن اس لیے کیونکہ سنڈے کا دن ہے اتوار کا دن سورے دیبتا کا دن ہوتا ہے اپنے آپ میں چھٹی کا بھی موڈ ہوتا ہے اور راکھی پر بھی چھٹی ہوتی ہے آپ اپنے پریوار میں گئے ہیں تو ماں تا پیتا کے ساتھ بیٹھئے سمبفتہ ہو سکے تو بہن بھائی کے لئے ایک وقت کا کھانا بنائے چلیے ماں نے بھی کھانا بنایا ہے تو ساتھ مل کر بیٹھے بھائی بہن بچپن کی باتیں کریں بھا بھی آگے چلی گئی ہیں تو کوئی بات نہیں آج پورا دن بھائی کے ساتھ بتائیں سمبفتہ ہو سکے تو پونڈ ماشی کا دن ہے بھائی بہن دونوں مل کر گوشالہ جائیں کچھ دان کریں پونڈ ماشی کا دان کریں آج گنگا سنان کا وشیش مہتو ہے لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو بھائی بہن مل کر گنگا جل ضرور پیئیں ماتا پیتا کے پاؤنچ ہوئے ان سے آشرباد لیں اور گھر میں پوزیٹیو انرجی رکھیں پلیز لڑائی نہ کریں اگر ایک دوسرے سے نراز ہیں تو ایک دوسرے کو منانی کی کوشش کریں گھر میں جو بھی کارے ہو آج مسکرا کرو تاکہ پورے منت اگلے مہینے جو انرجیز آنے والی ہے وہ بہت پوزیٹیو انرجیز ہو بالکل یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ علاقی بھائی بہنوں کے ساتھ میں یہ کہا جائے کہ جو لڑائی یا پیار تقرار کا رشتہ تو بچپن سے ہی جڑا ہوتا ہے اور وہ لگتا ہے کہ ہمیشہ عمر بڑھتا عمر یوں ہی بنا رہتا ہے لیکن راجمہ شاستری جی اگر ہم مہرت کی بات کریں تو ذرا مہرت کی بارے میں بھی ہماری درشکوں کو بتائیے کہ شب مہرت جو ابھی تک جو نکل چکا ہے آنے والا جو وقت ہے اور کونسا ایسا صحیح سمیہ ہوگا جب راکی بانا سب سے اچھا ہوگا دیکھئے مہرت شاستروں میں مہرت کا ایک اپنا ستھان ہوتا ہے ویسے تو چونکہ چونکہ مہورت چنتامنے میں لکھا ہے کہ بھدرا کالے نے کرتب بیہا شاونی فالگونی تتھا بھدرا کال میں رکشا بندھن اور ہولکا دہن کا کار نہیں کرنا چاہیے لیکن آج کسی پرکار سے نہ کوئی بھدرا ہے اور نہ کوئی اشو مہورت ہے رکشا بندھن جو ہے امرت چونکہ بھائی کی سرکشا سے سمبندھی تیے اور بھائی کی ہی نہیں ماں بھی اپنے بیٹے کو رکشا بندھن بان سکتی ہے کالی داس نے ابھیگان شاکونتلم میں لکھا ہے کہ شاکونتلا نے اپنے پتر بھارت کو بھی رکشا ستر جو ہے وہ باندھا تھا دنتام تے گڑی سے اور اس رکشا بندھن کا یہ پریڑام ہوا کی بڑے بڑے سیروں جنگلی جانوروں کو بھی پکڑ کر کے بھارت کہتے تھے کہ ارے تم جنگل کے سیر ہو جنگل کے راجہ ہو اور میں تمہارے دانت گرنا چاہتا ہوں اس لئے تم اپنے دانت کھول اپنا مکھ کھول کر کے اپنے دانت دکھاؤ تو اس پرکار سے یادی امرت چوگھڑیا کی ہم بات کرتے ہیں تو امرت چوگھڑیا کا جو ہے آس صحیح سمیں پراتہ کال دس بج کر کے اٹیس منٹ سے لے کر کے دو بج کر کے تین منٹ تک کا تھا اس کے اوپراند گودھولی سمیں بہت ہی سریشت مانا جاتا ہے ہمارے شاستروں میں جو تیس گرنٹوں میں گودھولی سمیں کو اٹیمت سوہ مانا گیا ہے گودھولی کا جو سمیں ہے اس سے چوبیس سریشت سے چوبیس منٹ پہلے سے لے کر کے اور چوبیس منٹ بات تک کچھ ویدوان لوگ بامن منٹ پہلے سے لے کر کے اور بامن منٹ بات اگر تھا ساڑھے چھے وجہ سے لے کر کے اور آٹھ وجہ تک کا جو سمیں ہے یہ بھی بیشیش روپ سے سوہ رہے گا اور اس بیچ میں بھی آپ رکچہ باندھ سکتے ہیں اور این کے این پرکارین اگر کسی پرکار سے آپ شب مہورت میں رکچہ ستر نہیں باندھ پائے ہیں تو راہوکال چونکہ دن کا ہوتا ہے اور اس کے بعد راہوکال ہوتا نہیں ہے تو جب بھی لیکن رکچہ ستر باندھنا جرور ہے این ودھیو ولی راجہ دان ویندرو مہا بھلا تینک توام پردی وغنامی رکچے مانچل مانچل یہ رکچہ ستر کا منٹر ہے اور اسی منٹر کا اچارن کرتے ہوئے منہ ترائیتے ایتی منٹرہ منہی من میں اتھوہ آواز میں دونوں پرکار سے بھی آپ منٹر کا اچارن کر سکتے ہیں منہ ترائیتے منہی من بھی کر سکتے ہیں اور اچارن بھی کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے اچارن اتھوہ منہی من میں اس کا اچھمرن کرتے ہوئے جس سمیں آپ رکچہ ستر باندھتے ہیں اس سمیں بھائی کاموخ پورو دشا کی طرف ہو اتھوہ بہن کاموخ یدی پورو دشا کی طرف ہے تو بھائی کا مکھ اتر دشا کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ واسطو ساستر میں ان دونوں ہی دشاؤں کو بشے صبح مانا گیا ہے دکشن اور پشمک یدی ایسی بیوستانہ ہو تو پشمک کو طرف مکھ کر سکتے ہیں لیکن دکشن کی طرف مکھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دکشن کی طرف مکھ جو ہے پریت کرم کے لیے کیا جاتا ہے تو اس پرکار سے سمپونڈ ویدی ویدھان کو گرہن کرتے ہوئے بھگوان گھنپتی کا اور بھگوان شیو مہا مرتنجے ہے اگر آپ کو یہ منتر نہیں آتا تو مہا مرتنجے منتر کا اچھارن کر کے بھی اوم تریم بکم یجام ہے سگندھم پسٹی وردھانم اروا رکم وندھنات برتیور مکشی مہا مرتات ان تمام منتروں کا اچھارن کر کے رکشہ سوتر بانتنا چاہیے بلکل اور آگے بھی ہم ویدھی لگاتار جانتے رہیں گے کہ آخر کیا ویدھی ہونا چاہیے کیونکہ ہم جس طرح سے آگے چلتے جاتے ہیں وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم شورٹ کٹ راکی باندنے میں بھی اپنا لیتے ہیں لیکن آج شورٹ کٹ نہ اپنا ہے ضرور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ بات کریں جوتی جی تو آپ بھی ذرا بتا دیجئے کہ آج شورٹ کٹ نہ اپنا کر کس طرح سے اگر بہنیں اپنے بھائیوں کو اگر راکی باندیں گی تو ان کے لیے شکاری ہوگا جی بلکل پہلے سب سے پہلے تو میں سبھی درشکوں کو رکشہ باندن کی بہت 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 بدھائی دیتی ہوں یہ ہے تیوہار بھائی اور بہنوں کے پریم کا پرتیک سبلنگ لو کا سب سے اچھا اوکیزن ہے جہاں پر ہمارے پورے دیش میں تو کافی ماننے تا ہے تو رشتوں کو دل سے ماننا سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ اپنے بھائی کو پریم کرتے ہیں تو اسے آج کے دن پرکٹ کرنے کا ایک دن ہے کہ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں جیسے فادرز دے ہوتا ہے جیسے مادرز دے ہوتا ہے ویسے ہی آپ پورکشہ بندن کے اور اس کا اولیک نا صرف آج کے یوگ میں بلکہ ہمارے مائیتھولوجیکل پیریڈ میں بھی اس کا اولیک ہاتا ہے کشنو بھگوان کی کتھاؤں میں اور کافی سارے رام ایوین نابی جیسے شاستری جی نے بتایا اس کا کافی کتھاؤں میں اس کا اولیک ہاتا ہے تو آج اگر میں ٹیرو کارٹس نکالتی بلکہ اسے جوڑی ہوئی انرڈیز کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی لوگوں کی ایموشن سے جوڑی ہوئی ہیں تو میرے جو ٹیرو کارٹس ہیں وہ آج جو انرڈی ہیں جو پچھلے سال کی انرڈیز میں نے آپ کو لاسٹنگ بتائی تھی کیونکہ گرہن تھا تو کافی پروبلمائٹک پیریٹ تھا لیکن آج بلکل ایسا نہیں ہے لیکن سواست کو لے کر میں یہ بولوں گے سبھی لوگ تھوڑے بہت چندتھ ہیں لیکن جب لوگ سارے اکٹھے مل کر بیٹھیں گے گھر میں اور تیوہار کو منائیں گے تو میرا فور آف وانس کا کارٹ نکل کراتا ہے کہ یہ رشتوں کو مجبوط منانے کے لیے یہ تیوہار خاص کر کے جو یہ پور ماشی جو پڑ رہی ہے اس ساون کے مہینے میں یہ بہت ہی جیادہ شب ہے اور یہ نہ صرف اگر دل سے تیوہار کو منائیں گے تو نہ صرف آپ کے بھائی کی لمبی آئیو ہوگی بلکہ اس کی سکھ سمردی کی بھی وردی ہوگی اور آپ کی رکشہ کا اوچھا اگر بھائی دیتا ہے تو نہ صرف آپ کی اور میں یہ بولوں گی کہ ان کے لیے پوری ناری جاتی کے لیے سممان بڑھتا ہے اور یہ کافی سٹرند کا کار نکل کر آتا ہے تو آج کی جو انرجیز ہیں آج کی رکشہ بندن کی انرجیز ہیں رشتوں کو مجبوطی ہی دے گی کہیں بھی اگر کچھ کمی رہ گئی پہلے تو آج کے دن آپ پوری اوششے کر سکتے ہیں بلکل یعنی کہ کہ یدی آپ کی آپ کے بھائی سے لڑائی ہوئی ہے یا پھر بھائی کے اگر بہن سے لڑائی ہوئی ہے تو آج کے دن اپنی ان باتوں کو سولف کرنے کا اچھا دن ہے یعنی کہ جب آپ راکھی باندھیں تو اس منموٹاف کو تھوڑا سا آپ سائیڈ میں رکھئے لیکن رنگوں کا کیا مہتوہ ہوتا ہے آپ کو کیا تحفے دینا یہ بھی بہت زیادہ مہتوہ پون ہوتا ہے جسے آپ کے دونوں رشتوں میں اور بھی زیادہ مٹھاس بڑے یہ بھی ہم کاریکر میں آگے جان لیں گے لیکن اب ذرا ہم یہ جان لیتے ہیں کہ راشیوں کے انسار کس طرح سے سب سے مہتوہ پون ہو کا رکشہ بندھن آچاری شہلش دیواری جے سب سے پہلے سب کو راکھی کے پاؤن اتصاو کا بہت بہت شب کم نائیں یہاں راکھی کا پرو رکشہ بندھن کا پرو ہے اور رکشہ چاہے بھائی بہن کا کرے یا بہن بھائی کا کرے رکشہ ایک دوسرے کرنے کا ہی پرو ہے کچھ کچھ جگہوں پر ایسی مانیتہ اور ایسی پرانی ہماری قتھائیں پرچلت ہیں جس میں بتایا جاتا ہے بھوشی پران میں اندرانی شچی نے اپنے پتی اندر کو بھی راکھی بندھا تھا برطار سورٹ سے جب لڑائی ہو رہی تھی تو برطار سورٹ پر بجائے پرابت کرنے کے لیے اندرانی شچی نے اپنے پتی اندر کو بھی راکھی بندھا تھا تو کہا جا سکتا ہے کہ جس فوجی بھائیوں کے گھر میں بہنے نہیں ہیں ان کی پتنیاں بھی انہیں راکھی بندھ سکتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کون سا رنگ کس راشیو کے لیے محتو رکھتا ہے میش راشی کا سوامی منگل ہے اور جس کا رنگ جو ہے لال ہے جو بہنے اپنے بھائیوں کو راکھی بنا چاہتی ہیں جن کے بھائی میش راشی کے ہیں وہ بہنے اپنے بھائیوں کو لال رنگ کا راکھی باندھے تو بشیش لاب کی پرابتے ہوگی بھائی درگائیوں کو پرابت کرے گا اور بہن کو لال رنگ کا وصر آپ اپہار میں دیں تو بہت اچھا رہے گا اب ہم بات کرتے ہیں بریش راشی کا بریش راشی کا سوامی شکر ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ ازلا اور کریم کلر کا ہے تو اپنے بہن جن کی بھی جو اپنے بھائیوں کو راکھی باندھنا چاہتی ہیں وہ کریم کلر کا راکھی باندھے تو بشیش لاب کی پرابتی ہوگی اب ہم بات کریں میتھون راشی کا میتھون راشی کا سوامی جو ہے بودھ ändھ اور میتھون راشی کا رنگ جو ہے وہ ہرا رنگ ہے جو بھینے اپنے بھائیوں کو راکھی باندھنا چاہتی ہیں وہ ہرے رنگ کی راکھی باندھے تو بشیش لاب کی پرابتی ہوگی اور بھاگوان گنیش کی پراتھنا کر کے امسری گھنے شاہ نمہ یہاں بول کر کے اور اپنے بھائیوں کو راکھی باندھیں اگر ہو سکے تو گھنپتی بھگوان کے اس کے راکھی کے اندر اگر مرتی بنا ہو تصویر بنی ہو تو ایسی راکھی باندھیں تو وشیش بھائی کی درگائیوں کی شکتی کی پرابتی ہوتی ہے بلکل اور آچارے جی ہم یہ کہیں گے کہ جو تین راشیاں ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے درشکوں نے جان لیا ہے باقی کی راشیوں کے لیے بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کے رنگ کا کنیکشن کس راکھی سے ہے جس سے آپ کے بھائی کی اچھی لمبی آئیو ہو اور ان کے جیون میں کلیان ہو اور پدونتی ہو تمام طرح کی خوشیں ان کے جیون میں بھرین ہیں آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آگے بہت دھیر ساری خاص جانکاریاں تاکہ آپ کا یہ جو راکھی کا پروہ ہے وہ یوں ہی بہت اچھے طرح کیسے منیں تو آج ہے راشی اگر بات کریں راکھی کا پروہ اور دیش بھر میں راکھی کا پروہ منایا جا رہا ہے دھوم دھام سے سب راکھی کا پروہ منا رکے ہیں ہمارے ساتھ میں خاص مہمان موجود ہیں جن سے ہم جان رکے ہیں کہ کیسے آپ کا یہ راکھی کا پروہ اور بھی زیادہ سکھ دینے والا ہو آپ کے بھائی کی لمبی آئیو کی بات ہو یا پھر ان کے جیون میں کیسے خوشیوں اور بھی بھریں گی آپ کی راکھی باننے سے یہ تمام خاص ٹپ سے آج ہم جان رکے ہیں ہمارے ساتھ میں الگ الگ مہمان جڑے ہوئے راچکما شاستری جی اب ہم آپ سے جانا چاہیں گے جیسے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے ہم نے مہرت کی تو بات کی اب جو آنے والا جو وقت ہے اس دوران کس طرح سے راکھی کا پروہ منائی یہ بھی بتائیے اور آج چونکہ ساون کے مہینے کے دوران اگر جس طرح سے راکھی کا پروہ آج پورن ماسی ہے تو اس دوران کیا مہت وہ رکھتی ہے آج کی یہ راکھی سدھانت جوتیس کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو گرہوں کے آدھار پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورن ماہ کے دن سور اور چندرمہ میں ایک سو اسی انس کا انتار ہوتا ہے بارہ راشیاں ہوتی ہیں اور بارہ راشیوں کے تین سو ساٹھ انس ہوتے ہیں ان تین سو ساٹھ انس میں اماوشیہ کے دن سور اور چندرمہ ایک ہی راشی کے ایک ہی کلا ایک ہی وکلا اور نجا کر کے سماہیت ہو جاتے ہیں اس سمیں اماانت تیتھی ہوتی ہے لیکن آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سو اسی انس میں سور اور چندرمہ دونوں ایک دوسرے کیامنے سامنے ہو کر کے اور ایسے مہا پر میں جو بھی کار کیا جاتا ہے کیونکہ چندرمہ بہت بلی رہتا ہے پورن ماہ کے دن اور جب چندرمہ پورن بلی ہوتا ہے تو اس سمیں میں اس مہورت میں جو کار کیے جاتے ہیں وہ وشیس روپ سے سکھ دینے والے ہوتے ہیں جہاں تک میں جوتیش کے آدھار پر دیکھ رہا ہوں اس ورش کا جو رکشہ بندن ہے یہ نشچی تروپ سے بھائی اور بہن دونوں کو ہی دھان دھانے سے سمپن کرنے والا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ مہا بھارت کے انسار ہے یہ دی ہم دیکھتے ہیں تو مہا بھارت کے انسار جو کی پانچما بید کہلاتا ہے مہا بھارت کو پنچم بید کہا جاتا ہے اس کے آدھار پر سب سے پہلے ماتا لکشمی نے ہی اپنے بھائی راجہ بلی کو رکشہ ستر بند کر کے اور اس کو سرو شکتی سے سمپن کر دیا تھا اور پردام یہ ہوا کہ وہ راجہ بلی سویم بھگوان سری نارین کو بھی اپنے گھر میں اور بندی بنا لیا وہ ایک الگ بات ہے کہ ایشور آخر ایشور ہوتے ہیں اور انہوں تین پگ میں پورے برمہنڈ کو ناب کر کے راجہ بلی کو وندھن سے مکت کیا لیکن آج بھی وہ راجہ بلی ستر لوک میں رہ کر کے بھگوان اور اپنی بہن ماتا لکشمی کے ساتھ نواز کرتا ہے رکشہ بندن میں وہ شکتی ہے کہ اگر واسطوں میں بہن یا ماتا اپنی سنتان کو ماتا اتوہ بہن اپنے بھائی کو ودھی پوروک رکشہ بندن کر دیتی ہے اور تو نشچت روب سے پورے ایک ورش تک اس بھائی پر اس کے کنڈلی میں گرہوں کی ستھی کچھ بھی ہوتی رہے یا اس کے بھاگ میں کچھ بھی لکھاؤ لیکن اس رکشہ ستر کے پرواب سے ایک ورش تک اس کا بھائی سمست بادھاؤں سے مکت ہو جاتا ہے بلکل یعنی کی کس طرح سے بھائی کی جو سمست بادھاؤں ہیں وہ دور ہوں اور آج اس میں آپ بھی بہت مہتوپون بھومی کا نبھا سکتی ہیں کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ بہت مہتوپون دن ہوگا وائیس راکھی جی اگر ہم بات کریں آج کی تاریخ کی چونکہ آنکھ شاستری ہیں آپ اگر ہم اس آنکھ شاستری کے انسار جانے 26 اگست تو اگر ہم اس پورے آنکھ کے انسار بات کریں تو آج راکھی کا پرواب کتنا مہتوپون ہوگا اور آج کی انسار کیا خاصٹیپ ہوگی دیکھیں آج کی انسار خاصٹیپ تو ابھی جو راجکمار شاستری جی نے بتایا وہ پوری راکھی کی سمری تھی مطلب انہوں نے سبھی کچھ بتاتی لیکن اس میں ایک بات میں جوڑنا چاہوں گی آج کی تیتی کے انسار سب کچھ اچھا ہے آج کا دن سنڈے ہے سورے دیپتہ کا ہے سورے دیپتہ سے ہی سبھی گرہوں کو شکتی ملتی ہے لیکن جس طرح سے شاستری جی نے بتایا کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کو راکھی بانتی ہے تو پورے ورش ہے گرہ دشاہ اس کی کیسی بھی ہو سب بڑیا رہتا ہے یہاں پر ایک بات اور جوڑنا چاہوں گی صرف اتنی سی جو بہن اپنے بھائی کو راکھی بانتی ہے اور کہتے ہیں میری رکشہ کرتو تو میں آپ کو بتا دوں بہن بھائی کو راکھی باننے سے کیول بھائی آپ کی رکشہ نہیں کرتا آپ کے گرہوں بھی آپ کی رکشہ کرتے ہیں آپ کو جو بھی کچھ ملا ہوتا ہے اپنے مائیکے سے آپ کو مائیکے میں جنم ملا ہوتا ہے کچھ کواری لڑکیا بھی ہے انہیں بھی کبھی سسرال جانا ہے اگر آپ کا بھائی آج دل سے آپ کو دعا دے دے دل سے آپ کو پیار دے دے آشروات دے دے جو گفٹ توفہ دے گا تو وہ تو بات کی بات ہے بہن کے لیے بھی بھائی کو راکھی باننا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا بھائی کے لیے ضروری ہے آپ کا بندھن تو اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے میں یہاں پر ان لوگوں کی بات کرنا چاہوں گی جیسے جو لوگ کے بھائی ویدیش میں ہیں سب سے پہلے اگر بھائی ویدیش میں ہیں تو اپنے پاپا کو راکھی بان لیجے بھائی کے نام کی پاپا کے نام کی اور دوسری بات بھائی کی تصویر پر ہی تلک کریں پر تلک ضرور کریں کہتے ہیں نا راج تلک ہوتا ہے جب کسی شاسن پر بیٹھتے ہیں اس میں آپ اکشت یعنی چاول کا استعمال ضرور کریں بھائی کی لمبی عمر کے لیے کیسر کا استعمال کریں اور ممیہ جو اس وقت یہ کارکرم دیکھ رہی ہیں اگر آپ اپنے بھائی کو راکھی باندھ کر فری ہو گئی ہیں اور آج آپ کی بیٹی گھر آئی ہے شادی شدہ ہے آپ کا بیٹا بھی ہے ساتھ میں تو بھائی بہن دونوں کی نظر اتارے تاکہ یہ بندھن پیار کا بندھن صدیب بنا رہے دیکھئے یاد رکھئے آج ہی کا دن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ بیٹیاں کتنی ضروری ہیں ہم بیٹیوں کو کوک میں ہی مار دیتے ہیں اگر بیٹیاں نہیں ہوں گی تو رکشہ بندھن کیسے بنے گا بہت خوبصورت بات کرئی ہے راکھی جی آپ نے واقعی میں کی اس پیار بھرے رشتے کو کسی کی نظر نہ لگے تو اس کے لیے بھی آج کی جو کریا ہے وہ ضرور آپ آگے کریں اور آگے جو راشیوں کے انصار ہیں ہم اس کے بارے میں جانیں گے تو راکھی کا پرو کس طرح سے آپ کی جیون میں خوشالی لے کر آئے یہ آج ہم جان رکھے ہیں آج دیش بھر میں راکھی کا پرو منایا جا رہا ہے الگ الگ روپ میں ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ کیسے راکھی کے اس پرو کے مادیم سے آپ اپنے رشتوں کو اور بھی زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں صرف بھائی بہن کا نہیں باقی پورا پریوار ایک ساتھ ایک پرو اگر مناتا ہے تو کس طرح سے ان میں پریم بنا رہے اب راشیوں کی بات کرتے ہیں آچاری شہلش تیواری جی ہمارے ساتھ ہیں آچاری جی میش فرشب میں تو نشی کی تو بات ہم نے کر لی باقی کی جو راشیاں ہیں وہ بھی زیادہ بتائیے کہ کس طرح سے انہیں راکھی باندھی جائے کیسے تلک کیا جائے تاکہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ سکدائی ہو کارک راشی جس کا سوامی چندرمہ ہے چندرمہ منسو جاتا چندرمہ من کا دیوتا ہوتی ہیں کارک راشی والوں کے لیے جو ہے اجلا اور کریم کلر کا راکھی باندھیں تو بہت اچھا ہوگا اپنے بھائیوں کو بند سے کہ تو چاندی کی راکھی باندھیں چاندی کی دھاگے سے بند ہوئی راکھی باندھیں تو بشیش لاپکاری ہوگا اپنے بھائی کو جو ہے اجلا رسگولہ کھلائیں بہت زیادہ لاپ کی پرابتی ہوگی اور بھگوان شیو کا اومنمہ شیوائے کا جب کرتے ہوئے بہن راکھی باندھیں تو بھائی جو ہے درگھائیو کو پرابت کرتا ہے ہم بات کریں سنگ راسی کی سنگ راسی کا سوامی جو ہیں بھگوان سورج ہیں دیو آدھے دیو ہیں جو سنگ راسی کی لوگ ہیں ویسے لوگوں کے لیے جن کے بہنے جن کے بھائی جو سنگ راسی کے ہیں ان کو پانچ دوری کا پانچ رنگوں کے پانچ دوری کا راکھی کو باندھیں تو بشیش لاپکاری پرابتی ہوگی اور اوم سورجانمہ آدیتیانمہ بھانوینمہ روینمہ خگانمہ مرشینمہ اس طرح کا مندر کا جب کریں بھائی کے سامنے تو بھائی کا یاش کرتی بہت زیادہ پھائی لے گا اور ساتھی ساتھ بہنوں کو آپ چاندی کا یا سونے کا سکھا جو ہے رکشا بندھن کے اوسر پر دیں تو بشیش لاپکاری پرابتی بھائیوں کو بھی ہوگی اب ہم بات کریں کنیا راشی کا کنیا راشی جس کا سوامی بودھ ہے اور کنیا راشی کا جو رنگ ہے وہا ہرا رنگ ہے بہنے اپنے بھائیوں کو ہرا رنگ کی راکھی باندھیں بشیش لاپکاری پرابتی ہوگی بھگوان گنیش کا آرادنا کر کے بھگوان گنیش جو ہے گز پتی بینائک شدی بینائک ہیں وہ سب طرح سے بگنہ ہرتا ہیں بھائی کے سارے بگنوں کو ہر دیتے ہیں اور بھائی کو چاہیے کہ بہنوں کو ہری رنگ کی ساڑی یا ہری رنگ بہن کے لئے کپڑے دیں تو زیادہ لاپکاری پرابتی ہوگی بلکل کر کے سی کنیا راشی کے جاتکوں کے لئے ایک سب سے خاص بات یہ تھی باقی کی جو راشیاں ان کے بھی بارے میں جانیں گے لیکن جوتی جی اب آپ بھی ذرا بتائیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رکشہ بندھن کا ایک ایسا تیوہار ہوتا ہے جو ہر طرح کے رشتے کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں پرمکرہ میں بھائیہ بھائی کو بھی راکھی باننے والی بات ہوتی ہے خاص طور سے بھائی اور نانت کا رشتہ کہا جاتا ہے وہاں پہ تقرار ہمیشہ لگاتا بھلی تھوڑی تھوڑی سی چیزوں پر ضرور نظر آتی ہے تو نانت اور بھائی کے رشتوں کو بھی کیسے مضبوطی دیتا ہے رکشہ بندھن کا تیوہار اور کیسے کیا جائے اس کے بھی خاص tips بتاتی چھے جی چلی میں آپ کو کچھ tips بتاتی ہوں نہ صرف جیسے آپ نے بتایا کہ نہ صرف بھائی اور نانت کے رشتے کے لئے بلکہ پریوار میں سبھی لوگوں کے رشتے مدھور بنے رہے اس کے لئے دو تین tips میں آپ کو بتانا چاہوں گی سب سے پہلے میں ایک باتانا چاہوں گی کہ آج کا دن کیونکہ پورن ماشی کا دن ہے تو آج کے دن جو بھی پوجن کیا جائے جو بھی منتروں چارن کیا جائے جو بھی نیک کام کیا جائے اس کا جو میرٹ ہے 100 ملین ٹائمز ملتا ہے اچھا میرٹ ملٹیپلائنگ دے تو آج کے دن سب سے پہلے تو ایک پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ لے کے چلیے کہ آپ جو بھی ویوہار رکھیں گے وہ بلکل اپنے دل سے ہی رکھیں گے اور کوئی بھی اس میں چھلیا کپٹ نہیں ہوگا دیکھیں آپ کیا کیجئے آج کے دن لیجی ایک ناریل ایک ناریل لے کر اس کو جو ہے اپنے گود میں رکھیں اور جیسے مندر کے سامنے آپ ویراجمان ہو جائے دیکھیں اس سے پہلے شنان آدی سے نیورت ہو کر سفید رنگ کے وستر پہنے یہ آج کے دن میں بتاؤں گی یہ شام کے سمیے بھی یہ اپائے کیا جا سکتا ہے سفید وستر دھارن کر کے اگر سفید وستر نہیں ہے تو سفید دوپٹ کا بہیرائے دھارن کر سکتی ہیں کیونکہ کافی شیف جی کو شوید رنگ کافی پری ہے تو شیف جی کے سامنے آپ بیٹھئے اور یہ ناریل لے کر بیٹھئے اور اوم سوم سمیشورائے نامہ منتر کا جاب کریں 108 بار اس منتر کا جاب کرتے سمیں آپ یہ دھیان رکھیں کہ جن جن لوگوں سے آپ کے رشتے مدھوڑ نہیں ہیں جن جن لوگوں سے رشتوں میں دوریاں آ گئی ہیں ان کا دھیان کریں اور اشور سے پراتھنا کریں کہ ہمارے رشتوں میں آئے ہوئی دوری جو ہے وہ ہٹ جائے اور اس کے بعد اس کو اگلے دن جو ہے اسے مندر میں بھی ستاپت کر دیں اور اس کے بعد اگلے دن آپ اس نارل کو پرواہ کر دیں بہتے ہوئے پانی میں لیکن مڑ کر مد دے کیے گا کیونکہ یہ ہے کہتے ہیں کہ وہ ہر وگن ہر دوری کو دور کرنے کر دے گا یہ اپائی یہ بہت ہی کارگار اپائی ہے جو کہ آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں چلی ایک اپائی میں آپ کو اور بتاتی ہوں جو کہ آپ کے گھر کو شد کرنے کے لیے آج کافی آج کے دن کافی اچھا رہے گا پوڑا پاٹ آپ نے سب کچھ کیا لیکن یہ اپائی کریں گے تو اور بھی آنے والے اٹلیسٹ 15-20 دیز تک ایک بہت ہی اچھے لیول کی اینرڈیز آپ کے گھر میں کریٹیڈ رہے گی آپ لیں گنگا جل گنگا جل میں آپ ایڈ کریں سیفرون یعنی کی کیسر یہ جو ہے یہ میکس جو ہوتا ہے یہ میکس مانا جاتا ہے ایسا میکس مانا جاتا ہے اسے میں فینگشوئے ماسٹر بھی ہوں اسے میکس کہتے ہیں اس میکس کو ریڈی کرے سیفرون یعنی کی کیسر اور گنگا جل کو یا پھر اگر آپ کے جس پردیش میں یا جس دیش میں آپ رہتے ہو اگر گنگا جل نہیں ہے تو کوئی بھی ہولی وارٹر آپ لے سکتے جو بھی ایک پویتر ردی ستھلکہ پانی لے سکتے ان کو لیجے اور ان کو لے کر آپ بیٹھئے اور اس سمیں اوم منی پد میں منتر کا جاب کیجے اور ساتھی ساتھ کسی ویلت گوڑ جو دھن دانے کے دیو جیسے زمبالا کا دھیان کر سکتے کبیر کا دھیان کر سکتے مال لکشمی کا دھیان کر سکتے ایک ویلت گوڑ کا اگر آپ چھڑکیں گے تو دیکھیں گے کسی بھی طرح کی نیگیٹیویٹی آج کے دن جیادہ یہ ورک کرے گا آپ ضرور کیجے گا سپائے کو بلکہ یعنے کہ صرف آپ بھائی بہن کے رشتے نہیں بلکہ آپ پورے گھر میں سکراتمت محل کیسے بنا سکتے ہیں یہ جوتی جی نے خاص اپائے بتایا تو آپ اس اپنے اپنے راج سب سے بڑی بات نینا آپ نے بہت سندر بات کری کہ بھگوان کو رکشہ بن پرابط کرنا کیونکہ پرماتمہ ہی سبھی کی رکشہ کرنے والے ہیں پرماتمہ ہی سب سے نجدیک ہیں اور پرماتمہ کا شمرن نہ کرنے والے سے پرماتمہ سب سے دور ہیں اتصب کا مطلب ہی رکشہ بن چلے جانا اب یہاں پر بات رکشہ بن دن کی جو ایک بہت صحیح میسیج جانا ایک بہت آوشک ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے بھائی ہیں اور بہن ہیں تو بھائی جو بہن ہیں وہ اپنے بھائی کو رکشہ ستر باندھے ہی ساتھ میں اپنے آش پڑوس کے جتنے یوہ بچے ہیں ان کو بھی رکشہ ستر باندھے اور وہ سب بھائی جو ہیں ان بہنوں کو ان کے چرنوں میں سر رکھ کر کے پر نام کرے اور یہ سنکلپ لیں یہ اس بات کی پیرنہ لیں کہ ان جو یوہ بچے ہیں ان کا اس تھان ان کنیاؤں کے چرنوں تک ہی ہے اور چرنوں کے علاوہ کسی شریر کے ان انگ پر درشتی ڈالنا پاپ ہے تو اس پرکار کا یہ بھی سنکلپ لینا بہت نتانت آوشک ہے ہمارے جو دھرم شاستر ہیں یہ ایک سماج بیوستہ بھی ہے جو کہ سماج کی ایک صحیح سو بیوستہ کا نرمان کرتے ہیں اور انہیں کو آدھار مان کر انہیک پرکار کے پر آدھی منائے جاتے ہیں بھگوان سری کرشن کرشن بندے جگت گروہ بھگوان سری کرشن جگت کے گروہ بھگوان جگت پتر بندے پارو پرمی شروع بھگوان شیب مات پارو جگت کی مات پتہ ہیں بھگوان سری کرشن کو بھی رکشہ ستر بان سکتے ہیں یا بھگوان شیب کو بھی رکشہ ستر بان سکتے ہیں اور اس پرکار جس کی جہاں پر بھاونہ ہے کیونکہ ایشور کے ساتھ میں آپ کوئی بھی سمبند ستھاپت کر لیجی مات پتہ مان لیجے ایشور مات اپنا سارتھی بنا لیا تو بھگوان سری کرش نے اس کا رتھوی چلایا تو اس پرکار سے ایشور کے ساتھ میں آپ جو بھی سمبند اس تحاپت کریں بھگوان اس سوی سمبند کو پوری امانداری کے ساتھ میں اس کا پالن کرتے ہیں اور بھگوان سری کرش نے گیتہ میں ایک پر اس کے ساتھ میں اپنے سمبند بناتا ہوں کنتی کو بھگوان سری کرش نے بھگوان بنا لیا بھگوان کرش اس کے بھگوان بن گے جبکی بھگوان تو نہ کسی کے پتر ہے نہ کسی کے بھگوان تو سبھی کے رکھ چک ہیں اور سبھی کے جو ہے سمہ پری شرد بھوٹا نام بھگوان سویم بھگوان سب کے رکھ چک ہیں اور سبھی کے آدھار ہیں لیکن اس سبھی سمبند کو بھگوان شوکار کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہم کہیں جو بھی رشتہ ستھاپت کیا جاتا ہے اس رشتے کو دل سے نبھائیں اگر آپ ایشور کے ساتھ میں مین راشی جاتا کہ ان کا انتظار ختم کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ آج انہیں کیسے راکھی منانی ہے تولہ راشی جس سوامی شکر ہیں اور ان کا جو رنگ ہے وہ کریم کلر کا ہے اور ہلکا پیلا ہے جو بھنے اپنے بھائی جن کے بھائی تولہ راشی کے ہیں جن کا آر آلفابیٹ سے آتا ہے ایسے لوگ اپنے بہن سے راکھی بنوائیں تو کریم کلر کا یا ہلکا پیلا کلر کا راکھی بنوائیں تو بشے شلاب کی پرابطی ہوگی ماں بھگوطی درگا شبشتی کا کوئی بھی مندر کا جب کر کے یا ایم ریم چاون آئے بجائی اس مندر کا جب کر نوار مندر ہے اپنے بھائی کو راکھی باندھ تو بھائی کو ماں بھگوطی رکشا کریں گی اس میں تنک بشن سہ نہیں ہے اب ہم بات کریں تولہ راسی سے برشک راسی برشک راسی برشک راسی کا سوامی جو ہیں وہ منگل ہیں اور ہوتے ہیں پولیس میں ہوتے ہیں چکہ منگل جس کا اونچ ہوتا ہے پولیس اور سنا پتی بنتا ہے تو ویسے لوگوں کو لال رنگ کی راکھی باندھے تو بشیش لاب کی پرابطی ہوگی ہم ہم حنوان جی کو بھی دھیان کر اس راکھی کو باندھے تو حنوان جی جو بھائی کو سہتہ کریں بھائی کو پوری طرح سے رکش کریں اور اپنے بہنوں کو آز لال رنگ اگر آپ گائے دان دیتے ہیں گائے کو بہن کو بھیٹ دیتے ہیں تو بشیش رب سے آپ در گائیو کو پرابطی ہوگی آپ کے یاش کرتی کے پرابطی ہوگی اب ہم بات بہنے جو ہیں پیلا کلر کا راکھی باندھیں تو بشیش لاب کی پرابطی ہوگی راکھی باندھتے سمیہ اوم بھگو باشدی باشدی وائن اس منتر کا جب کریں بھگوان باشدی ان کا رکشہ کریں گے نارائن اس کی رکشہ کریں گے اسی پر ایک بھگوان کرشن کے بھی ہے بھگوان کرشن نے درابطی سے بھی راکھی بند بایا تھا راکھی کہانی اس طرح آتی ہے جب شیشو پال بھگوان کرشن بد کر رہے تھے تو ان کے شدرسن چکر نکلنے کے بعد ہاتھ سے خون آ گیا تھا اور درابطی جا کر اپنے پلو سے نکال کر دھاگ اور راکھی بندی تھی اور اسی سمی بھگوان کرشن دیان کیا تھا کہ جب بھی درابطی کو سمجھ آئے گا تو اس کا سمجھ دھان کریں گے جب درابطی کا چیر حرم ہو رہا تھا تو اس میں بھگوان نے اس کی لاج بچائی تھی آتا یا پرب جو ہے وہ بہن کی مان سممان اور لاج بچانے کا بھی پرب ہے یہ پرب تبھی سارتھک ہوگا جب ہمارے دیش سے سبھی بہن وں ہمارے ساتھ میں کشیتروں سے جس طرح سے لوگ چاہے بات ہم راشیوں کے جانکار کی بات کریں ہم ہر الگ روپ میں جان رکھے ہیں کی کیسے یہ رکشہ بندھن کا پرب آپ کے اور پورے پریوار کے لیے بہت اچھا ہو تو جس طرح سے ہم نے الگ خاص باتیں جانے رکشہ بندھن پر راکھی کے ساتھ توفو کا بہت زیادہ مہت وہ ہوتا ہے تو آج کس طرح کے توفے دیے جائیں جسے پریم تو بڑے ہی لیکن جس اگر ہم بات کریں تو جیون میں بھی کلیان ہو میں تین چار بات بتاؤں گے اور اس وقت ٹی وی پر جو گھر کی بہن خوش ہے اس کے سبھی سمس دیوی دیو دیو خوش ہیں آپ کو جان کر بھی حیران کی ہوگی کہ سمس دیو 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 پتی کا آگے بڑھنا نشجت ہی ہے یہ ایک بات اور یاد رکھے گا میں دیکھتی ہوں لوگوں کو کل بھی آپ دیکھیں گے میٹرو یا بس میں جیجے اندیجے لیکن بہن آج کے دن گھر سے کھالی بلکل نہیں جانی چاہیے یقین مانی آج آپ جو بہن کو دیں گے وہ سیدھا دیو دیو ملتا ہے اور اس کا کروڑ گناہ ہو کر آپ کو ملتا ہے بلکل یعنی یہ کہا جائے کہ یہ پروی ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دینے کا ہے جب بھائی تحفہ دیتا ہے تو بہن اسے دعائیں دیتے ہیں لمبی عمر کی آیو کی یا پھر اس کے جیون میں ہر روپ میں وہ ترقی کرے یہی اس بہن کے دل سے دعا بھی نکلتی ہے تو پروکو اور اچھے سے وہ ضرور منائیں گے آپ سبھی کا بہت شکریہ